تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج بات کریں گے جوار کے بارے میں گیہوں کا جوار اور جوہوں کا جوار ویڈ گراس بھی اس کو بولا جاتا ہے آپ جانتے ہیں جو گیہوں کا جوار ہے یہ تھنڈی تاثیر کا ہوتا ہے پر جو جوہوں کا جوار ہے اگر آپ کا پیت ہائی ہے گرمی جیدہ ہے شریر میں تو جوہوں کا جوار یوز کیجئے گیہوں کا دھیان رکھیں گے تھنڈی تاثیر کا ہوتا ہے تو جیدی کف جیدہ ہوگا تو پرابلم کر سکتا ہے بہت ہی لاپرد عوشدی ہے یہ جوار اکثر نوراتری میں بھی لوگ کھیتری اپنے گھر میں اگاتے ہیں ماں کا صوروپ ہوتا ہے اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ کوئی پیپل کے بریش کے نیچے کوئی ایسے ہی نالے میں بہا دیتا ہے جیدی آپ کے پاس کچھ بھی صورت نہیں ہے کہ اس کو ندی میں بہایا جائے تو آپ اس گہوں کا یا جوہوں کا جو جوار پیدا ہوا ہے اس کا یوس بھی کر سکتے ہیں اور ماں کے پر ساتھ سمجھ کر کے آپ اپنا ڈائٹ میں بھی اس کو لے سکتے ہیں اور ایک بات اور میں بتا دوں جدی نیوٹرینٹس پہ جائیں تو جوار میں کیلشیم بہت ہوتا ہے یہ ہڈی مجبوط کرنے کے لیے ریس سورٹس ہے کیلشیم کا مگنیشیم آپ کو بہت ملے گا آئرن کلوروفیل آمینو ایسیڈز کافی اچھے ملتے ہیں اور جدی ہیمنگلوپین آپ کا کم ہے ڈبلیو بی سی سکم ہے اس کو بڑھا دے گا جوار تو اتنا بڑیا ہے یہ کوئی ایسی گھاس نہیں ہے پریوک کریں گے تو فرق محسوس ہوگا یہاں تک کہ یعنی آپ کو پتھری بھی ہے سٹون ہے آپ کا وہ بھی سماپت ہو جاتا ہے اس کے سمن سے ویٹامین اے آپ کی آنکھوں کے لیے آپ کے کریمز پڑھتے ہیں نس پہ نس چڑھ جاتی ہے ویٹامین ای کی کمی ہے ویٹامین سی سب ملے گا جوار میں بہت الاب پرد ہے جانتے نہیں تھے نہ اتنا اب جان گئے تو یوس بھی کرنا جرور کوئی نقصان نہیں نہ بس اہار کیسے لینا ہے کنزیوم کیسے کرنا ہے وہ آپ کو میں اس میں بتا ہی دوں گا ایک بات اس میں دھیان رکھیں کہ جیسے سوریہ ہے یعنی کہ دن ہے دن کا ٹائم ہے اس ٹائم پر آپ نے اس کو یوس کرنا ہے سوریہست کے بعد اس کا یوس نہ کریں تو بڑیا اچھا اور دوسرا کف یدی آپ کے شریر میں بہت ہے کف جمع پڑا ہے چیسٹ کنجیسٹن ہوئی پڑی ہے تو بھی اس کا یوس نہ کریں کیونکہ میں نے پہلے ہی کہا اس میں کف کافی اس میں تاثیر تھنڈی ہوتی ہے اس کی تھوڑی تو کف والوں کے لیے پروبلم کر سکتے ہیں باقی جن کو کف نہیں ہے وہ اچھے سے اس کا یوس کر سکتے ہیں اب اس کے فائدے کیا کیا ہیں آپ کو السر ہو گیا ہے ایسیڈیٹی ہو گئی ہے ایسیڈ ریفلکس ہے پائیریہ ہے ڈرائی آئیس ہیں ان سوہم میں بہت آپ کا مذہدگار ثابت ہونے والا ہے آئیہ ہے اب اس کا اہار کیسے لیں ڈرائیٹ لیں کیسے وہ بھی تھوڑا سمجھ لینے کی بات ہے دو چمچ رس مینیمم مینیمم کی بات کرنے دو چمچ رس دو چمچ رس کم سے کم یا آٹھ چمچ یعنی کہ اپروکسیمیٹلی فوٹی مللیٹر رس میکسیمم لینا ہے بس اس سے جائدہ نہیں کہ گلاس بھر بھر کے پی لو نو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اس کو یدھی آپ جوس نہیں بنا پا رہے ہو تو سوخہ بھی یوز کر سکتے ہیں سوخہ کیسے یوز کریں آپ نے جیسے جوار اگایا مٹی میں ڈالا ہفتے میں دس دن میں اچھا خاصا بڑا بڑا پیدا ہو جاتا ہے اس کو کاٹ لو کاٹنے کے بعد آپ نے اس کو چھایا میں سکا لینا ہے سکا لینے کے بعد اس کو میکسی میں چلا دی بس پاورڈر تیار ہوگی پاورڈر بھی اس کر سکتے ہو آدھا چمچ یا ایک چمچ آپ اپنے ایک شمتہ گنو سار لے سکتے ہیں ایک میں اس میں پریکوشن سے آپ کو دے دوں جو لوگ اس کو تاجا تاجا یوز کریں گے چھوڑا لوس موشن ہو جاتے ہیں پر گھبر آئیے گا مت آپ کوانٹی اس لئے میں کہا موشن 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 ہوگا موشن 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 ٹھو اسے موشن 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 اس کے موشن 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 موسیقی